بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم بیس مئی اور پاکستان میں پیر کی صبح میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک افسوسناک خبر کے ساتھ خبر یہ ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو ایک محلک حادثہ پیش آیا ہے جی ہاں اتوار کی سپہر یا شام کے وقت ایران کے صدر اور ایران کے وزیر خارجہ ایک ہی ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو کریش ہو گیا ہے ابھی تک کہ جو سیاک و سباک ہم دیکھتے ہیں تجزیہ دیکھتے ہیں میٹیریل دیکھتے ہیں سامنے اس سے میرا تجزیہ تو یہی ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ خدا نخواستہ جام باک ہو چکے ہیں خال کے حقیقی سے جاملے ہیں اور اس کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ بھی جام باک ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایران نے اوفیشلی اس بات کو اناؤنس نہیں کیا کہ وہ جام باک ہو چکے ہیں یا مین کے ہیز نو مور یہ انہوں نے اوفیشلی نہیں کہا بلکہ پچھلے بارہ تیرہ گھنٹوں سے جب سے یہ کریش ہوا ہے ایران ایک ہی پوزیشن منٹین کیے ہوئے کہ فوسٹ لینڈنگ کرنی پڑی ہے مین کوئی خرابی آئی ہے یا کوئی مسئلہ بنایا تو ہیلیکاپٹر نے فوسٹ کریش لینڈنگ کی ہے کریش نہیں ہوا تباہ نہیں ہوا لینڈنگ کیا اور جس میں عمومی طور پر تاثر یہی ہوتا ہے کہ فوسٹ لینڈنگ اگر ہوئی ہے یا راف لینڈنگ ہوئی ہے تو اس میں جان بچ جاتی ہے ہو سکتا ہے ہلیکاپٹر خراب ہو جائے اور ریپیر کے بغیر وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے اب آپ کو میں عمومی طور پر ہمارا تجزیہ یہی ہوتا ہے کہ جو باہر کی خبریں ہم لوگ اس میں کام انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں کہ اگر اس حادثے کے بعد خدا نہ خواستہ ایرانی صدر جو ہے وہ جامعہ ہو گئے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو چکے یہ میرا تجزیہ ہے تو ہر پاکستانی کی زندگی پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ یہ اتنا گہرا اس کا اثر پڑنے والا کیونکہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے پوری دنیا کے ایک بہت بڑی جنگ اس سلسلے میں میں ہوتے دیکھ رہا ہوں یہ ایک فلیش پوائنٹ بن جائے گا پورے مشرق وستہ میں ہمارے اردگرد اور ایک آگ پھیل جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ عظیم سوم چھڑ جائے آپ کو شاید یہ بہر ہسٹیریا لگے میرا یا ایسے ہی لگے کہ میں ڈر پھیلا رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے حالات واقعی ایسے بنے ہوئے کہ جنگ عظیم سوم ہو سکتی ہے اب میں آپ کو اس وی لاغ میں اس ساری چیز کو کور کرتا ہوں ایرانی پریزیڈنٹ کون تھے ایرانی وزیر خارجہ کون تھے آج کہاں گئے تھے کیسے کریش ہوا کس نے کیا ہوگا کیا وہ بچ سکتے زندہ ابھی تک یا نہیں ایران اپنا ترکی اور روس کا ابھی تک کیا کام ہے لائکہ انہوں نے کتنی مدد کی ہے پھر ایرانی حکومت کیوں نہیں بتا رہی کہ وہ جہاں بھاک ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے ابھی تک ریسکیو میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے ہیلیکوپٹر کون سا تھا وہ امریکہ کا بنا ہوا ہیلیکوپٹر کیوں استعمال کر رہے تھے اور اگر وہ واقعی جہاں بھاک ہو گئے تو کیا ایران کے اندر امپلیکیشنز ہوں گی باہر ہوں گی تو تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ آزربائی جان اور ایران ہمسائے ملک ہیں اور ان کے بہت ہی بہترین تعلقات ہیں آزربائی جان جو ہے اس کا آپ کو پتا آرمینیا کے ساتھ زمین کا تنازہ ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان کا کشمیر پر تنازہ ہے اسی طریقے سے آرمینیا اور آزربائی جان کا تنازہ ہے اس تنازے میں بھی ایران آزربائی جان کو مکمل سپورٹ کرتا ہے پاکستان بھی آزربائی جان کو سپورٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے آزربائی جان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جو آزربائی جان ہے اور ایران کا جہاں بورڈر ہے وہاں ایران کے دو صوبے ہیں ایک صوبے کا نام ہے مشرقی آزربائی جان اور ایک کا ہے مغربی آزربائی جان یہ جو مشرقی آزربائی جان ہے اس کے اندر یہ کریش ہوا ہے ان کا جہاز آج جو ایران اور آزربائی جان کی سرحد تھی وہاں پر سرحد کے قریب ایک ڈیم کا افتتا کرنے ایرانی پریزیڈنٹ گئے دوسری طرف سے آزربائی جان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے دونوں نے افتتا کیا اور افتتا کے موقع پر آزربائی جان کے صدر نے یہ کہا کہ ہم دونوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی یہ جو ہماری کوارڈینیشن ہے یہ جو ہم مل کے کام کر رہے ہیں بزنس میں اقتصادی آس میں ڈیولپمنٹ میں اس سے بہت سارے لوگ ناکوچ ہیں ظاہر ہے ان کا اشارہ امریکہ اسرائیل اور ان ملکوں کی طرف تھا بارال وہاں سے جب ہیلیکاپٹر اڑا جس میں صدر اور وزیر خارجہ دونوں ایک ہیلیکاپٹر میں بیٹھے پہلے تو یہ پروٹوکول کی خلاف برزی پاکستان میں بھی یہ بہت دفع ہوتا ہے لیکن ہونا ویسے چاہیے نہیں ایسا کہ ایمپورٹنٹ ایک ڈیگنیٹری اس میں بیٹھی ہے تو دوسرے کوئی نہیں بیٹھنا چاہیے بہرحال عمومی طور پر سیکیورٹی کی زبان میں پرنسپل کہتے ہیں جو وی آئی پی ہوتا ہے موسٹ ایمپورٹن پرسن اس کو پرنسپل کہتے ہیں جس کی لائف سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے تو پرنسپل کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر کیٹ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں ہیلیکاپٹر بھی ایک سے زیادہ جہاز بھی کئی ملکوں میں تو ایک سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا سب سے مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کیموفلیج کر سکیں ڈیسیو کر سکیں حملہ آور کو اس کو نہ پتا لگے کہ کس سپیسیفک گاڑی میں پرنسپل جو ہے جو وی آئی پی ہے پریزیڈنٹ یا پرائم میریسٹر وہ بیٹھا ہے تاکہ اگر تین ڈیفرنٹ گاڑیاں اور اس کی فارمیشن بھی ڈیفرنٹ لگیں تو اس کو نہ پتا ہو پہلے سیٹ میں ہے دوسرے میں ہے یا تیسرے میں ہے تاکہ آپ کے بچنے کے جان زیادہ اور اس کو غلطی لگے اسی لیے تین ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ ٹوٹل اڑ رہے تھے ایک میں رانی پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ تھے اور دوسرے دو ہیلیکاپٹر جو تھے وہ اسی لیے تھے کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں اس میں ہے اس میں ہے اس میں جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے اب یہ مشرقی آزربائی جن جو صوبہ ہے تبریز جو شہر ایران کا اس سے اس کے یہ شمال مشرق میں تقریباً پچانوے کلومیٹر دور وہاں سے یہ حادثہ ہوا ہے جہاں پر ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے اب جب تین ہیلیکاپٹر اڑے تو میں آپ کو کہا کہ اس کا اولین پرپس تو کیمو فلیج کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ بندہ کس میں اور ایک اور بھی اس کا پرپس ہوتا ہے کہ اگر ایک ہیلیکاپٹر خراب ہو جائے فورس لینڈنگ کرنی پڑے ڈیزل خراب ہو اس کا جو بھی اس کے اندر فیول ہے وہ ختم ہو جائے ہیلیکاپٹر کا یا اس میں کوئی اور خرابی آ جائے اور اس کو فورس لینڈنگ کرنی پڑے تو دوسرا وہاں پر موجود ہو لینڈنگ کر کے پرنسپل کو اس میں شفٹ کریں اور فوری طور پر اس کو لے کر محفوظ مقام پر جائے اب ایران بارہ گھنٹوں سے ہمیں بتا رہا ہے لیکن ابھی جب میں نے آپ سے بات شروع کی تو اسے پانچ منٹ سات منٹ پہلے پریس ٹی وی نے آخر کار یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ریسکیو ٹی میں ہیں وہ جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور انہیں ایک ملبے کا ٹکڑا ملا ہے ہیلیکاپٹر کا اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اب ایران شاید تھوڑی دیر تک ان کی جو اس میں اسیسینیشن کی گئی ہے یا حادثے میں ان کی جو وہ جانباک ہوئے ہیں اس کا وہ اعلان کرتے ہیں اب ایران نے اتنی دیر کیوں لگائی اس پر میں بعد میں آتا ہوں پہلے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیوں ممکن نہیں ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے میرا تجزیہ کیوں ہے دیکھیں جو دوسرا ہیلیکاپٹر تھا اگر تو سمجھیں کہ تینوں ہیلیکاپٹر اڑے اور پہلا سیناریو یہ ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کو واقعی کو خرابی آئی اور اس نے کریش لینڈ کی مین فورس لینڈنگ کی تو دوسرے ہیلیکاپٹر دونوں جو دیکھ رہے تھے ان کا کام تھا کہ فوراں اس کے قریب جا کر اترتے اور پریزیڈنٹ کو اس میں شفٹ کرتے دوسرے صحیح ہیلیکاپٹر میں اور اس کو لے کر محفوظ مقام پر جاتے اب یہ دونوں ہیلیکاپٹر دوسرے واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ کریش ہو گیا اور یہ بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تو ایک سیناریو تو یہ تو ختم ہو گیا کہ فورس لینڈنگ نہیں ہوئی ورنہ یہ ہیلیکاپٹر وہاں جاتا دوسرا سیناریو یہ ہے کیونکہ اس علاقے میں دھند تھی ویزیبیلٹی بہت کم تھی دوسرا سیناریو یہ کہ دھند اتنی تھی اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا یا جب وہ فورس لینڈنگ کر رہا تھا خرابی آئی تب ان کو نظر نہیں آیا ان کی ویزیبیلٹی میں نہیں تھا یا جب وہ کر گیا تو تب انہ نیچے نظر نہیں آیا کہ وہ اس لیے ان کو مجبوراً واپس آیا یہ دوسرا ایشو ہو سکتا ہے اور تیسرا اس میں سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کو ہوا ہے جو دوسرے دونوں تھے ان کو کسی نے پیچھے سے آرڈر کیا ہے کہ تم لوگ واپس آجو اور تم لوگوں نے کوئی مدد نہیں کرنی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ایران میں باقی سب کچھ نارمل چل رہا ہے کوئی کو نہیں ہے تو یہ جو چوتھا آپشن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے اگر کسی مزائل نے ہٹ کیا ہے یا وہ دھماکے سے وہ ہیلیکاپٹر تباہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اب انہوں نے زمین پر جا کے لینڈ کر کے کیا کرنا ہے تو اس لیے انہوں نے فوری وہاں سے اپنے ہیلیکاپٹر نکالے کہ کہیں ہمیں کچھ ہٹ نہ ہو جائے تو ان تین چار چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے لیکن بہرحال بارہ گھنٹے گزر جانے کے بعد پیسٹھ ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی تھی پچھلے بارہ گھنٹے سے کیونکہ وہاں فاغ ہے آپ کو ہم سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر تمام چیزیں زندلی ہیں فاغ ہے ریسکیو ٹیموں کو پرابلم آ رہی ہے تو اس لیے ابھی تک وہ کوئی علان نہیں کر رہے تھے یا وہ جائے حادثہ پر پہنچ نہیں پا رہے تھے اس میں روس نے اور آہ ترکی نے بہت اہم کام کیا روس نے جو ہے وہ فورٹی سیون ریسکیو سپیشلسٹ بھیجے ہیں ابھی تک اور انہوں نے ایکوپنٹ بھی بھیجا ریسکیو سپیشلسٹ بھی بھیجے اور ترکی نے جو ہے وہ نائٹ ویجن والا ہیلی کاکٹر جو ہے وہ بھی ڈیپیوٹ کیا اور بھیجا اس ریجن کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے ڈرونز بھی اس ایریے کے اوپر ہور کر رہے ہیں جو برائی راست کورج کر رہے ہیں اس ٹائم کے وہاں پر ہوا کیا ہے تو یہ تو ہے سیچویشن ایران نے کیوں اعلان نہیں کیا اتنی سارے ٹائم گزرنے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد شاید ایرانی ایتھارٹیز جو ہے وہ اپنا وہ یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر کیاوس پہلے وہ پہلے اپنا ارینجمنٹ کر رہی ہیں کہ کس نے ٹیک آور کرنا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو وائس پریزیڈنٹ نے ٹیک آور کرنا ہوتا ہے اور اس نے کر لیا ہے جب سے یہ ریومر آئی ہوئی ہے تو لیکن وہ اپنی ساری چیزیں ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہوں گے ساری چیزوں کو پہلے سلجا رہے ہوں گے کہ جو ایمرجنسی ارینجمنٹس ہیں وہ سارے گورنر سے ریلیٹڈ ملکی حالات سے ریلیٹڈ تاکہ عوام میں پینک نہ پھیلے ساری چیزیں انڈر کنٹرول کر کے پھر حملان کریں کہ وہ جہاں باق ہو گئے میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہمیں لگتی اور کوئی وجہ لگتی نہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں دو تین اور بھی ریومرز آئیں ایک ریومر یہ بتائی گئی کہ جی وہ کریش لینڈنگ کی فورس لینڈنگ اس کے بعد بائی روڈ وہ آ رہے ہیں یہ بھی خبر دی مسدقہ جو ہوتی ہیں اخبارات بڑی اخبارات یا ایجنسیز نیوز ایجنسیز انہوں نے خبر دی تھوڑی دیر کے بعد ایرانی ایتھارٹیز نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے وہ بلکل بائی روڈ جو ہے تبریز کی طرف نہیں آئے ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں پھر ایجنسیز نے یہ بھی خبر دی نیوز ایجنسیز نے کہ دو جو سروائیورز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی اسی ہیلیکاپٹر کے اندر جو دو سروائیورز تھے تو بس جلدی پتہ لگ جائے گا پھر ایران نے اوفیشلی یہ بتایا کہ نہیں کسی کے ساتھ اس ہیلیکاپٹر میں ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا تو اس لیے یہ تو جو دو تین چار افوائیں تھی یہ تو ہم اس کو تو رد کرتے ہیں اب آپ کو بتانے کے لیے تو ہم نے بتا دیا کہ تبریز سے کوئی شمال مشرق میں تقریباً پچانویں کلومیٹر دور تبریز سے یہ حادثہ ہوا ہے ہیلیکاپٹر یہ امریکہ کا بنا ہوا تھا بیل ہیلیکاپٹرز اسے کہتے ہیں اس کی اس کا ویٹ تقریباً فائی پوائنٹ تری ٹانس ہوتا ہے ٹائپ اس کی فور وان ٹو ہے اس میں ٹوٹل تقریباً تیرہ کے قریب پیسنجر بیٹھ سکتے ہیں اس ہیلیکاپٹر میں اس میں دو انجن ہیں اور یہ دو سو سپیڈ اس کی دو سو ساٹھ کلومیٹر پار آر تک جاتی ہے اور یہ چھ اشاریہ تقریباً اک سٹھ سو تھاؤزن اک سٹھ سو چھ اشاریہ ایک تھاؤزن مطلب چھ ہزار ایک سو میٹر کی بلندی تاک یہ جا سکتا ہے اوپر اور فلائٹ رینج اس کی تقریباً نو سو اسی کلومیٹر تھا کہ ایک فیولنگ یا ایک سیشن میں یہ اڑ سکتا ہے دور جا سکتا اب یہ بھی ایک تو یہ بھی ایرانی ہے کہ جو ایران کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس کے بعد امریکی ساختہ یا امریکی میڈ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ ایرانی پریزیڈنٹ استعمال کر رہے تھے اچھا آپ سب سے پہلے آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایرانی پریزیڈنٹ کون ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے اس سارے سیٹ اپ میں ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی عمر 63 years ہے 63 سال ہے اس سے پہلے وہ ڈپٹی چیف جسٹس آف ایران بھی رہے اور وہ چیف جسٹس آف ایران بھی رہے دوزار انیس سے دوزار اکیس تک وہ چیف جسٹس آف ایران رہے اس کے بعد وہ بن گئے ہیں پریزیڈنٹ اور ایرانی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پرائیوٹ لاو کے اندر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہے ان کی بیگم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک پروفیسر ہے اور ان کے پاس بھی پی ایشٹی ہے ان کی بیگم اس ہیلیکاپٹر میں نہیں تھی میں نے ایک سانوی ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ان کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے یہ ڈیٹ سکورڈ کے لیے پروسیکیوٹر بھی تھے بہت سارے لوگوں کی جو زندگیوں کے فیصلے انہوں نے کیے اس میں یہ بھی شامل تھے تو ان پر بہت کرٹکس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں یہ بہت ہی اہم آدمی تھے ایرانی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بہت کمفٹیبل تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اگر جب بھی علی خمینی جو اس وقت ایرانی سپریم لیڈر ہیں جو سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں ان کے احواج کے اور اصل طاقتور شخصیت ایران میں وہی ہوتی ہے وہ کیونکہ اس ٹائم بزرگ ہیں بہت زیادہ بیمار بھی ہیں تو کہا جاتے کہ جب بھی وہ اگر ان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ان کو پرپیر کیا جا رہا تھا ابراہیم رہیسی صاحب کو جو پریزیڈنٹ ایران کے ان کی جگہ لینے کے لیے سپریم کمانڈر بننے کے لیے ان کو پرپیر کیا جاتا ہے ان کی ٹریننگ کی جاری ہے پچھلے چالیس سال سے تقریباً یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ one way or another different positions کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑے comfortable تھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ بڑی comfortable تھی تو ایک تو یہ سمجھئے کہ ایرانی پریزیڈنٹ صرف پریزیڈنٹ نہیں تھے بلکہ ان کے شاید آنے والے سپریم لیڈر بننے والے تھے تو اس وجہ سے ان کی ان کا ہونا یا ان کا چلے جانا ایک بہت بڑا ایران کو دچکا ہوگا دوسری طرف جو ایرانی وزیر خارجہ ہے وہ ان کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہے وہ مختلف ملکوں میں پہلے ambassador رہے ہیں ایران کے middle east میں بھی ambassador رہے ہیں دو تین ملکوں میں اور ان کو دوزار اکیس میں جب یہ صدر بنے ابراہیم رئیسی جب صدر بنے تو انہوں نے اس وقت ان کو ان کا نام حسین امیر عبدالہین ہے جو وزیر خارجہ ہیں اور ساٹھ سال ان کی عمر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور انہوں نے ان کو پھر چنا اپنا وزیر خارجہ اور انہوں نے نئی پولیسی ایران میں متعارف کی تھوڑی سی فورن پولیسی کے اندر انگیجمنٹ کی یاد کیجئے انہی کی انگیجمنٹس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ان کا جو ایک cold war چل رہی تھی یا hot war چل رہی تھی اس میں تھوڑی break آئی اور دوزار تہیس میں یاد کیجئے انہوں نے officially سعودی عرب کا وزٹ کیا diplomatic جو relations ریسٹور ہوئے ambassies اور diplomatic جو دوسرے operations ہوتے ہیں ان کی کسی حد تک restoration ہوئی اسی طرح سے انہوں نے middle east میں west کے ساتھ انگیجمنٹ کی policy شروع کی خافی active یہ وزیر خارجاتے اور بہت aggressively ایران کی جو فورن جو policy تھی اس کے اوپر ان کا گہرہ اثر تھا اور ان کے پاس یہ بھی doctorate رکھتے ہیں ایران اندر پڑے لکھے لوگوں کو اس جگہوں پر لگایا جاتا ہے یہ کوئی ساگڈار صاحب کی طرح کوئی میرا مطلب دو نمبری اور figures fudging کے اندر ان کا experience نہیں تھا ہمارے تو چوئی نظامدین صاحب ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں بارے ان کے پاس international relations کی پی ایش ڈی تھی doctorate تھا اور بڑے پڑے لکھے آدمی سمجھے جاتے ہیں اچھا جی اب جب سے یہ حادثہ ہوا ہے جو ایرانی وائس پریزیڈنٹ ہے محمد مخابر ان کا عام ہے انہوں نے take over کر لیا mean officially take over کا مطلب یہ کہ انہوں نے ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں ہنگامی حالات کے اندر اگر پریزیڈنٹ جانباک ہو جاتے تو پھر وہی continue کریں گے ایسا پریزیڈنٹ جو نائب پریزیڈنٹ ہے جو نائب صدر ہے اور ایران کے constitution کے مطابق وہاں پر پچاس دن کے اندر اندر اگر صدر جانباک ہوئے تو پچاس دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے اور انتخابات میں پھر جو جیتے گا وہ پریزیڈنٹ بنے گا ابھی جو اس وقت ہمارا تجزیہ اس میں یہی ہے کہ جو ایرانی سپیکر ہے اس وقت ان کی پارلیمنٹ کے محمد باکر ان کا نام ہے اگر الیکشن اگر ایرانی صدر پہلی بات کے جانباک ہو گئے خدا نخواستہ اور الیکشن پچاس دن میں ہوئے تو پھر محمد باکر جو ان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہے ان کے جیتنے کے چانسے تھے اچھا جی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا کریش کہاں ہوا کس ہیلیکاپٹر میں تھے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ بات بنتی جڑتی نہیں اگر کہ دوسرے دو ہیلیکاپٹر واپس آگئے وہ وہ کوئی اس ہیلیکاپٹر کے اندر کوئی کلرک تو سوار نہیں تھا نے کہ اس کو چھوڑ کے آگئے وہی تو مین بندہ تھا جس کے لیے وہ تینوں ہیلیکاپٹر اڑ رہے تھے جیسے پاکستان کا پرائم منسٹر جب کہیں بھی جاتا تو دو ہیلیکاپٹر اڑتے ہیں کٹھے تین نہیں ہوتے لیکن دو ہوتے اسی طریقے سے تین موٹر کیٹ چلتے عمران خان صاحب پیسے بچانے کے لیے اس پر بڑی سختی کرتے تھے اور ان کا دل ہوتا تھا کہ اکیلے ان کی ایک ہی گاڑی جائے مین اس چیز کو سیکیورٹی کو کرنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ ایک ہی طرح کی کہ ایک ہی طرح کی جو پرائم منسٹر کی گاڑی پھر اس کے اردگرد جو سیکیورٹی کی پانچ سات آٹھ گاڑیاں وہ پہلے ایک نکلتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا ایسے ہی ایک گروپ نکلتا ہے میں آٹھ گاڑیوں کا سات گاڑیوں کا ایک گروپ نکلا پھر پیچھے دوسرا نکلا پھر تیسرا نکلا ہر گروپ کے اندر درمیان میں ایک گاڑی بلکل اسی شکل اسی موڈل بلکل ایڈنٹیکل گاڑی ہوتی تو کسی کو پتا نہ لگے کہ کون سے سیٹ کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر گروپ میں ہوں تو وہ گاڑیوں کو واپس لے کے جائے جا سکے تو درمیان میں فاصلہ بھی رکھا جاتا تو عمران خان صاحب کی انسسٹنس ہوتی تھی کہ ایک ہی میرا بس ایک ہی گروپ میں مجھے نکالیں زندگی موت اللہ کے پاس دیکھا جائے گا تو بڑی لڑائی بڑائی کر کے پھر تین کی بجائے دو جو سیٹ ہیں وہ نکالے جاتے تھے اور دو میں بھی وہ کہتے تھے یہ گاڑی اٹھا دو یہ کر دو یہ کر دو تو یہ ایک جنگو جدل ان کے ساتھ ہمارا یا جو لوگ اگزیکلی ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے تھے ان کا چلتا رہتا ہوتا تھا تو اس لیے ایرانی صدر کے لیے بھی دو ہیلیکاپٹر ساتھ اٹھ رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان کے لیے جو ہے وہ دو ٹوٹل دو اٹھتے ایک میں وہ ہوتے ہیں ایک ساتھ ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایران میں تین اٹھ رہے تھے ایک میں پریزیڈنٹ تھے ان کے اور دو ساتھ اٹھ رہے تھے تو وہ ان دو کو اگر وہ واقعی ہلیکاپٹر ٹھیک ہوتا تو وہ دو جو ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پر رکھتے اٹھتے اور کچھ نہ کچھ کیا جاتا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں آپ سے اب میں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کے اگلے سپریم گوانڈر بننے جا رہے تو بہت ہی اہم شخصیت ہے یہ اب اور یہ بھی بتایا کہ ان کو جو علی خمینی ہے جو اس ٹائم ان کے سپریم لیڈر ہے یہ ان کے بڑے قریب تھے اور ان کو اسی اسی رول کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا تھا اب جو سوشل میڈیا ہے اسرائیلی اور ویسٹ میں جو بہت سارے لوگ جو ایران کے کرٹک ہیں وہ اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں اور آتش بازی دکھا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر بہت سارے لوگ آتش بازی کر رہے ہیں ایک طرف جو ایرانی میڈیا ہے وہ یہ فٹیج دکھا رہا ہے کہ ایران کے اندر لوگ دعائیں کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ایرانی صدر کی زندگی بچ جائے ایرانی سپریم لیڈر جو ہے علی خمینی ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ویڈیو سٹیٹمنٹ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تمام جو حکومت کا نظم و نسک ہے اس وہ تمام جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے ذمہ دار لوگ اس ساری پوزیشنز پر صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وہ دعا گو ہیں کہ پریزنٹ جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آ جائے اور اپنی پوزیشن سمبھا دیں تو یہ تو ہے سیچوئشن اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤن ہے بیک گراؤنڈ ایک تو یاد کیجئے دوہزار بیس میں کاسم سلمانی جو ایران کے بہتی سینئر ملٹری کے پرسنالٹی تھے ان کو ایک ڈرون حملے کے اندر عراق بغداد کے قریب جام باک ہو گئے تھے وہ وہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی اور وہ بہت میجر اس نے پورے ریجن کو شیک کر کے رکھ دیا اس کے بعد جو دوسری میجر ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ سیریہ کے شہر دمشق میں جب اسرائیل نے اپنے ایف تھرٹی فائیو جہازوں کو اڑا کر اس دمشق کے اندر جو ایرانی کانسلیٹ تھا سفارت خانہ تھا اس کو مزائل سے تباہ کر دیا جس کے اندر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جام باک ہوئے ایران کے بھی شامی بھی اور اس کے اندر دو جنرل سے ان کے جو آئی آر جی سی ہے جو ریولیشنری کارڈ جنہیں کہا جاتا ہے تو اس سے ایک نیا کانفلکٹ شروع ہو گیا جب اسرائیل نے یہ کر دیا تو پھر ایران نے اسرائیل کی اوپر بہت سارے آپ کو یادی ہے کہ کوئی پانچ سو کے قریب مزائل داگے تھے اور بتا بھی دیا کہ مزائل داگے ہیں پھر وہ جو ائرپورٹ سے جہاں سے جہازوں نے اور کے دمشق میں سفارت خانہ تباہ کیا تھا وہ ائرپورٹ انٹرنیشنل میڈیا نے پچرز کے ساتھ کہا کہ نہیں واقعی پہنچا ہے پھر اسرائیل نے بھی دو چار دن کے بعد کلیم کیا کہ ہم نے واپس حملہ کیا لیکن وہ حملہ کسی نے مانا نہیں سب نے کہا ایسے ہی اسرائیل کر رہا ہے تو ایک تو یہ ایران اور اسرائیل کی پہلے سے ہی مخاصمت چل رہی ہے حالات کشیدہ ہیں اور اگر ایرانی پریزیڈنٹ کی یہ جہاں باق ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر لگتا ہے کہ ایک تو ہے نا کوئی موسم کی خرابی فاغ یا کسی ایسی وجہ سے ہوا ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسرائیل یا کسی اور ملک کی حرکت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کو مزائل مارنے سے یا کسی بھی طریقے سے ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایران ظاہر ہے بدلہ لینا چاہے گا اور ایک بہت بڑی جو ہے میں وہ جنگ چھٹتے ہوئے اس سارے معاملے میں دیکھ رہا ہوں معاملہ جو ہے وہ بچ نہ سکے میں ان کے اس میں امن اس سارے علاقے میں نہ رہ سکے اب میں آپ سے بات کرتے ہوئے دوبارہ بھی چیک کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی میرے پاس خبر آئی تو ابھی تک جب میں یہ اس ویلوگ کو ختم بھی کر رہا ہوں تو ابھی تک کوئی ایسی انفرمیشن نہیں لیکن میرا خیال یہی ہے اللہ کرے میں کریکٹ نہ ہوں کیونکہ کسی کی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ان کی فیملی ہے ان کے چاہنے والے ہیں وہ تمام لوگ یہی چاہیں گے کہ وہ زندہ ہوں اس لیے میں بالکل بھی کسی صورت بھی ان کو دکھ دینے کے لیے یا ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہے ایسا تجزیہ نہیں دینا چاہتا لیکن آپ کو بتانا بھی ہے جو میں سوچتا ہوں تو مجھے جو کچھ بھی جو سارے حالات و واقعات میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور جو ڈیفرنٹ قسم کی خبریں دی جا رہی ہیں اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کریش کی سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور ملبے میں سے کچھ مل بھی گیا ہے تو اس سے میں تو مور دن نائنٹی پرسنٹ شورٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایرانی صدر جو ہے اس حادثے میں غالباً جاں بھاک ہو گئے اور ایران جو ہے وہ ٹائم بائے کر رہا ہے کہ اس کو مناسب وقت پر مناسب طریقے سے انانس کریں اور اگر خدا نہ خواستہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ یہ سچ ہو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن اگر یہ سچ ہوا تو پھر میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ اس سے بہت بڑی مجھے یہ فلیش پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور پورے ریجن میں ایک بہت بڑی پھیلتی ہوئی جنگ میں دیکھ رہا ہوں اگر کوئی انفرمیشن رہ گئی ہو یا میں آپ کو درست طریقے سے نہ دے سکا ہوں تو یہ میں نے ایک ورڈ بار بار یوز کیا کریش لینڈنگ کریش لینڈنگ وہ میں رکھل کریش لینڈنگ کی جگہ پہ مجھے ہارڈ لینڈنگ کہنا چاہیے تو بہرحال اگر کوئی میں کہو کہ ایکسپرٹ نہیں ہو ایوییشن کا اور دوسری چیزوں کا تو اگر کوئی کتائی ہوئی ہو اور کوئی انفرمیشن رونگ ہو تو ضرور کومنٹس میں بتائیے میں اگلے دن اسے ضرور کریکٹ کروں گا مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکیسان دنبال